اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ اب ہم اردو کا سبق پڑھیں گے صفحہ نمبر چونسٹھ پینسٹھ پڑھئے اور لکھئے کاف کاف سے اوپر ایک ڈنڈا کاف کا کبوتر کاف کا کتاب کاف کا کشتی کاف کا کیڑا کاف کا کبھا کبوتر کتاب کاف کا کشتی ککیڑا ککووہ ہرف کاف کے گرد دائرہ لگائیے کاف 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 اب ہم ہرف کاف کی کہانی پڑھیں گے ایک دن ہم سب باغ میں گئے وہاں ہم نے کبوتر کواب اور چھوٹے کیڑے دیکھے اور کشتی کی سیار کی بھائی نے مختلف تصاویریں کھینچیں اور جانوروں والی کتاب میں لگائیں ہم سب کو بہت مزایا اگلا صفحہ صفحہ نمبر سٹھ سٹھ پڑھئے اور لکھئے گاف گاف کے اوپر دو ڈنڈے گاف گا گین گاف گا گاجر گاف گا گوڑیا گا 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 گاpp گا 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 bean گا گین گا گا جر گا گوڑیا گا 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 اے گا 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 ہر گاب کے گِpt طہرہ لگائی so گاف 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 اب ہم گاف کی کہانی پڑیں گے میں گاڑی گین سے اور میری بہن گڑیا سے کھیلتی ہے میں گاجر کا رس اور میری بہن گائیں کا دودھ شوک سے پیتی ہے میری امی کہتی ہے کہ صاف ستری گزا کھانی چاہیے تاکہ ہم سب صحت مند رہیں